بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آئی ایس ایس بی سیریز کے حوالے سے یہ آج کی ہماری بارویں ویڈیو ہے اس سے پہلے گیارہ ویڈیوز آولیڈ ہی ہمارے چینل کے اوپلوڈ کر دی گئی ہیں آپ چاہیں تو چینل کی پلی لیسٹ جا کے وزر کر سکتے ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لہذا آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم جی ٹیو کی آوٹڈور اور انڈو ٹاسک کی کہلیں گے لسٹ جانیں گے کہ کون کون سے ٹاسک آپ کے آوٹڈور ٹاسک کے اندر لیے جاتے ہیں اور کون کون سے ٹاسک آپ لوگوں نے انڈو ٹاسک کے اندر پرفارم کرنے ہوتے ہیں باقی ان تمام ٹا ٹاسک جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گے لہذا آپ لوگوں نے چینل کو ضرور سبسکائب کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اپنے فیس بک اور ورسپ اور اس کے اندر تاکہ تمام تر دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے جس دن آپ لوگ آئی ایس ایس بی کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی فارم فیلنگ ہوتی ہے اس کے اگلے دن آپ لوگوں کی سائیکلوجی کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اگلے دن یعنی تیسرا دن آپ لوگوں کا جی ٹیو کے ساتھ ہوتا ہے اب جی ٹیو کے اندر آپ لوگوں نے آوڈو ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور انڈو ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں آوڈو ٹاسک اندر سب سے پہلے آپ کا پی جی ٹی یعنی پروگریسی گروپ ٹاسک ہوتا ہے اب پروگریسی گروپ ٹاسک اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے گروپ کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں چاہے دس ہیں چاہے آٹھ ہیں چاہے بارہ ہیں وہ تمام کینڈیٹس مل کر ان تمام کینڈیٹس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جیٹیو صاحب کی طرف سے چاریس منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا پلان بنا کر اس ٹاسک کو کہہ لیں کہ سولو کر کے دکھائیں اب اس ٹاسک کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی چیک پوائنٹس ہوتی ہیں اور باقی اس کے اندر جو بھی ڈیٹیلز ہیں اس کو کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں اگلی اپنی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے بعد آپ لوگوں کا ہوتا ہے اچھ جیٹی یعنی ہاف گروپ ٹاسک ہاف گروپ ٹاسک کے اندر بسیکلی آپ کے پورے گروپ کو اگر بارو لڑکا کا گروپ ہے تو جیٹیو جو ہے وہ چار چار کے اس کے تین بنا سکتا ہے یا چھے چھے کے اس کے دو بنا سکتا ہے ہاف گروپ کو جو کنڈکٹ کروانے کا مقصد ہے وہ صرف ایک ہی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پروگریسی گروپ ٹاسک کے اندر لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور کافی زیادہ لوگوں کو یعنی پرفارم کرنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا لہذا جیٹیو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ٹاسک کے اندر پرفارم کر سکے اور اپنی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ شو کروا سکے لہذا آپ لوگوں کو یعنی موقع دینے کے لیے آپ کے گروپ کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اندھی فارم آف فور اور سکس کینڈیڈیٹس تاکہ آپ لوگ بھی اپنی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہاں بھی شو آف کر سکیں اس کے بعد آپ لوگوں کا ہوتا ہے جی کمانڈ ٹاسک کمانڈ ٹاسک کے اندر ہر کینڈیڈیٹ کو ایک کمانڈر بنایا جاتا ہے اس کو ایک ٹاسک آسائن کیا جاتا ہے جیٹیو اس کو بریفنگ دیتا ہے اس دن بعد میں اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کو بلانا ہوتا ہے اس کو بریفنگ دینی ہے وہ بریفنگ کیسے دینی ہے یہ انشاءاللہ میں اپنی آگے جو آنے والی وہ بریفنگ آپ لوگوں نے کیسے دینی ہے اور یہ جو تمام در ٹپس وغیرہ ہیں یہ انشاءاللہ میں ابھی نیسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کروں گا کمانڈ ٹاسک کے بعد کہہ لیں کہ آپ لوگوں کی آف سٹیکلز ہوتی ہیں اور اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ آنے والی ویڈیوز کے اندر دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا فائنل گروپ ٹاسک ہوتا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ فائنل گروپ ٹاسک ختم کر دیا گیا کیونکہ کوویٹ کے اندر جتنے بھی آئی ایس ایس بھی ہوئی ہے جتنے بھی بیچز گئے ہیں کسی کا بھی فائنل گروپ ٹاسک نہیں ہوا لہذا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو فائنل گروپ ٹاسک ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے سو یہاں تک دی ڈیٹیل آپ کی جی ٹیو آفڈو ٹاسک کی اب ہم بات کر لیتے ہیں جی ٹیو انڈو ٹاسک کی جی ٹیو انڈو ٹاسک کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کی ایک گروپ ٹسکشن ہوتی ہے جس کو ہم جی ٹی بھی بولتے ہیں گروپ ٹسکشن بسیکلی آپ لوگوں کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے آپ کے گروپ کو اور تمام کینڈیٹس کو ایک جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور آپ لوگوں کی ٹاپک جی ٹیو دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر بچہ یا ہر کینڈیٹس ٹاپک کے اوپر اپنی اپنی رائے دے یاد رکھیں یہ ایک فورمل ٹائپ کی ڈسکشن ہوتی ہے آپ لوگوں نے سمپل اپنی آرگومنٹ دینے ہوتے ہیں اور اپنی جو بات اس کو کنکلوڈرز یا سم اپ کر دینا ہوتا ہے اس کے اندر نہ آپ کو کسی کے ساتھ بیعث کی ضرورت ہے نہ کسی کے ساتھ موازے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ ایسے ہی سمجھیں اس کو جیسے آپ لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ کسی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں لیکن آپ نے اس کے اندر ہائپر وغیرہ نہیں ہونا اپنی رائے دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہوتا ہے لیکچڑ لیکچڑ کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سیملر ٹو دی کمانڈ ٹاسک کی ہے کیونکہ کمانڈ ٹاسک کے اندر ہر کینڈیٹ کو کمانڈر بنائے جاتا ہے اور اسے ایک ٹاسک پر فارم کروایا جاتا ہے اور لیکچڑ کے اندر بھی ہر کینڈیٹ کو الیدہ الیدہ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دو منٹ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس ٹاپک کے اوپر بولیں بارہر آپ کو ایک منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے باہر جاتے ہیں روم سے اور اپنا جو ویوز ہیں جو پوائنٹس ہیں وہ گیدر کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ میں نے کیا کیا چیزیں بولنی ہے کیا کیا چیزیں میں نے سکپ کرنی ہے تو اس کے بعد آپ کمرے کے اندر آ کر دو منٹ اس کے اوپر بولتے ہو تو یہ ہے آپ کا لیکچریٹ لیکچریٹ کے بعد تو آپ لوگوں کی ہوتی ہے گروپ پلیننگ جس کو ہم ملٹی پلیننگ بھی بولتے ہیں ملٹی پلیننگ یہ ہے گروپ پلیننگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جی ٹیو آپ کے تمام گروپ کو کہلیں گے راؤنڈ شیئر میں کھڑے کر کے ایک موڈل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایک پرابلم دیتا ہے اور وہ پرابلم بسیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حملہ کرنا ہوتا ہے یا کسی جگہ کوئی پر اٹیک ہونا ہوتا ہے یا آپ لوگوں نے کسی جگہ کوئی پر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف حاضر تماغی شور کروانی ہے ملٹی پلیننگ کے اندر یعنی آپ لوگوں نے ٹائم نوٹ کر کے رکھنا ہے سپیڈ کتنی ہے اور یہ چیزیں آپ لوگوں نے بیسک بیسک جو چیزیں یہ آپ لوگوں نے نوٹ کر کے رکھنا ہے تو یہاں تک دی آپ کی ڈیٹیو انڈو ٹاسک کی ڈیٹیلز سو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ صرف لسٹ آف ٹاسک جو ہے وہ شیئر کی ہے باقی ان تمام تر ٹاسک کی جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیسٹ ویڈیو کے اندر ملے گی لہذا چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکشن مل سکیں